موسیقی نمسکار میں سنبو الاخلاق خان اشتا وکر انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن سائنسیز انڈریسرچ کی اور سے آپ سبی کا ہاردک ابھیوادن کرتی ہوں اور آج کا ہماری چارچہ کا وشیہ ہے گامک اشمتہ کا پریچھے گامک اشمتہ ایک ایسی وکلانگتہ ہے جسے سمانے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جب کوئی ویعکتی کسی چوٹ یا درگھٹنا کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے پربھاویت انگ اس پش روپ سے دکھائی دیتے ہیں گامک اشمتہ کا تات پری ہے ویعکتی کے بیٹنے، اٹھنے، چلنے، کودنے کے ساتھ ساتھ کسی وصو تک پہنچنے، پکڑنے، اٹھانے و لے جانے میں کٹھنائی ہونا اتھارت، ایسے ویعکتی کو گامک اشمتہ سے پربھاویت ویعکتی کہا جا سکتا ہے گامک اشمتہ کی پریبھاشا بھارتی پنرواز پریشت کے انسار جسے ہم RCI بھی کہتے ہیں 1992 میں ویعکتی کی اسثیوں، ماس پیشیوں، اتون نسوں کے شتیگرست ہونے کے کارن اس کی بھجاؤں، انگوں، شریر کے انے بھاگوں کی کریاؤں میں کمی ہونا گامک اشمتہ کہلاتی ہے گامک اشمتہ کے پرکار نمبر ایک مستش کے پکشاگھات یہ مستش کے لکوے کے روپ میں جانا جاتا ہے جس کے کارن شریر کی اسثی وگتی کو پربھاویت کرتا ہے جس کے کارن گامک اشمتہ ہو جاتی ہے مستش کی شتی، جنم سے پہلے کی شتی یہ جنم کے سمیے، یہ جنم کے بعد کبھی بھی ہو سکتی ہے نمبر دو، پولیو پولیو وائرس سنکرمنٹ سے ہونے والی ایس امانتا ہے پولیو وائرس ریر کی ہڈی کے سیلز کو شتی گرس کر دیتا ہے جس کے کارن مانسک اشمتہ ہو جاتی ہے یہ وائرس سردی زکام وہ کمزور بچوں کو ادھکتر پربھاویت کرتی ہے پولیو جنم سے پانچ ورش تک کے بچوں کو لیکن چھ مہینے سے دو ورش کی آیو تک کے بچوں کو ادھکتر پربھاویت کرتی ہے اٹھارہ مہینے کی آیو میں بچے سب سے ادھک سنکھیا میں پولیو سے پربھاویت ہو جاتے ہیں نمبر تین اسپائنا بائفیڈا اسپائنا بائفیڈا ایک جنمجات وکرتی ہے جس میں ریڑ کی ہڈی میں رچنات مک دوش پایا جاتا ہے جس کے کارن کسی بھی ویکتی میں گاما گشمتہ ہوتی ہے نمبر چار کشروک مکتی کشروک مکت ویکتی کسی بھی ویکتی کا کوئی بھی انگ کشروک سے پربھاویت ہوتا ہے شیلتہ نا ہونے کے کارن ویکتی لاپروہی سے کارے کرتے ہیں جس کے کارن ماس اور ہڈیاں گلنے لگتی ہیں اور وکرتی ہو جاتی ہے وکرتیوں کے کارن کشروک سے ٹھیک ہوئے ویکتی کو چلنے پھرنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے کارن ویکتی میں گاما گشمتہ ہو جاتی ہے نمبر پانچ جنمجات وکرتی کبھی کبھی کچھ بچوں میں جنمجات وکرتی ہوتی ہے جو جنم کے سمیے آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے بچے کے جنم کے سمیے دونوں پاؤں اندر کی اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کے کارن بچے میں گاما گشمتہ ہوتی ہے جنمجات وکرتی میں پربھاویت ویکتیوں کی ویعاپک در تین بچے پرتی ہزار ہوتی ہے کئی بار یہ وکرتی پیری در پیڑی چڑتی ہے جس کا ابھی تک کوئی کارن اسپشت نہیں ہے نمبر چھے چوٹ کے کارن وکرتی شریر کے کسی بھی بھاگ میں چوٹ اتوہ درگھٹنا کے کارن ہاتھ اتوہ پیر ٹیڑی ہو جاتے ہیں یا پھر کارے کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن پراموک روپ سے گمبیرتا کی وکرتی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ کے کارن ہوتی ہے ریڑ کی ہڈیوں کو سپائنل کورٹ کہتے ہیں جس کے کارن ویعکتی میں گاما کشمتہ ہوتی ہے نمبر سات اوکسٹ انگ کچھ بچوں میں جنمجات اوکسٹ انگ پائے جاتے ہیں اس میں انگ اوکسٹ ہوتے ہیں تتھا اس میں پیر اتوہ ہات کا وکاس رکھ جاتا ہے ایسے بچوں کے اوپری انگوں کے کارے کے سمپادن کے لیے کسی اتیرک سہایک سامگری کی آوشکتہ ہوتی ہے نمبر آٹ مانسپیشیہ شرن یہ ایک ایسی گامک وکرتی ہے جس میں بچے کا جنمجات سمانے ہوتا ہے جنم سے تین ورش کے اوپرانت اس کی مانسپیشیوں میں کمی شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے سمیں بیٹتا ہے اس کے وکرتی اتنی ہی گمبیر ہوتی جاتی ہے بچہ چلے فرنے میں آسمرت ہو جاتا ہے جس کے کارن ویہکتی گامک اشمتہ سے پربھاویت ہوتا ہے یہ ایک ونشانوگت بیماری ہے گامک اشمتہ کے کارن گربہ واسثہ کے سمیں سنکرامن بیماریوں کا ہونا مانتہ پتہ کی بدھی لبدی کی کمی کو پوشن جنم کے سمیں کے کارن جنم کے سمیں کے بات کارن جنم کے سمیں سے پہلے کے کارن مستش کے چوٹ درگھٹنا آدھی گامک اشمتہ کی روک تھام جنم سے پہلے کی دیکھ بھال جنم کے سمیں کی دیکھ بھال جنم کے بعد کی دیکھ بچپن کی دیکھ بھال گامک اشمتہ کا اپچار شاریرک چکیچا سنگیان آتمک چکیچا وشیش پراشکشن بہتک چکیچا یوگ چکیچا ویوہارک چکیچا سپیچ چکیچا گامک پراشکشن تو یہ تا ہماری آج کی چرچہ کا وشی گامک اشمتہ کا پریچے اسی کے ساتھ میں اپنی واری کو ویرام دیتی ہوں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی انہی وشی کے ساتھ دھنیواد نمسکار